بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو تو پتا ہے کہ ہمائیوں کی جان تھی آلیا میں مگر سو سال والے تو شاید یہ بھی بھول گئے تھے کہ انہوں نے بھی مرنا ہے اور جو کچھ وہ میرے ساتھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ ان سے ضرور سوال کرے گا تو پھر وہ کیا جواب دیں گے میں نے ہزاروں منتیں کی لاکھ رونے ڈالے مگر انہوں نے میری بات نہ مانی اور آلیا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما کر دھکے مار کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اسی لئے میں اپنے والدین کی گھر واپس آ گئی تھی میرے تین بھائی تھے اور تین بھابیاں پھر آگے ان کی آل اولاد تھی اب وہ بہت ضعیف ہو چکے تھے اور امی کا تو برسوں پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا اب وہ نے مجھے خندہ بیشانی سے قبول کیا تھا جبکہ میرے بھائیوں کی تو سانس رک گئی تھی کہ بہن گھر پر آگئی ہے تو اس کا خرشہ بھی اٹھانا پڑے گا ان کا رویہ میرے ساتھ خراب تھا بھابیوں نے تو مجھے انسان گردانہ بھی چھوڑ دیا تھا تب ابو کہنے لگے کہ میری بیٹی کی کفالت کی ذمہ داری میرے سر پر ہے شکر خدا کہا کہ مجھے ہر ماہ پینچن کے پیسے مل جاتے ہیں اسی لئے تم لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی بیٹی اور نواسی کا خیال لگ سکتا ہوں یہ باتیں سن کر میرے بھائی ذرا سے نرم پڑ گئے تھے مگر بھابیوں کے تیور ابھی بھی خراب تھے وہ کہنے لگی کہ آلیا اور تسلیم آگئی ہے تو ایک کمرہ انہوں نے بک کر لیا ہے ہماری گھر میں تو پہلے ہی رہنے کی جگہ نہیں ہے اس جیس کے جواب میں بھی ابو ہی بولے تھے وہ کہنے لگے میری بیٹی میری کمرے میں رہ سکتی ہے ابو میں اور آلیا ایک ہی کمرے میں رہنے لگے تھے میں دیکھتی تھی کہ ابو سارا سارا دن کھانستے رہتے تھے ان کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی وہ ضعیف ہو چکے تھے ایک دن مجھے کہنے لگے میری بات سنو میں ان کے پاس دا کر بیٹھ گئی تو وہ بولے میرے ماتھے پر جوریاں نظر آ رہی ہیں نا انہوں نے یہ بات اس لہجے میں کہی تھی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے وہ کہنے لگے رونا نہیں ہمت کرو میری بیوچی تو بہت بادر ہے اب میری بات تم نے بڑے غور سے سننی ہے تم تو جانتی ہو کہ موت کا وقت معین نہیں ہوتا کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے تو کوئی بڑھاپے میں مگر اب مجھے اپنی موت صاف نظر آ رہی ہے مجھے علم ہے کہ میں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہوں گا اسی لئے میری خواہش ہے کہ تمہاری شادی کر کے تمہیں اگلے گھر رخصت کر دو اب بو کی یہ بات سن کر تو میں کھبرا ہی گئی تھی میں بولی یہ ناموکن ہے میں دوسری شادی نہیں کر سکتی اب بو کہنے لگے ٹھیک ہے نہ کرو شادی اپنی بیٹی کو یوں ہی ذریل و خوار ہوتا رہے دو کیا میں نہیں دیکھتا کہ تمہارے بھائی اور بھابیاں تمہاری ننی سی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اگر وہ ایسے ہی ماحول میں رہی تو اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے گی وہ کبھی بھی سر اٹھا کر جی نہیں پائے گی ہمیشہ لوگوں کے جوتے سیدھی کر دی رہی گی کیا تمہیں یہ قبول ہے میں اببو کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی میں بولی اببو اگر میں دوسری شادی کرتی ہوں تو کیا میرا شوہر میری بچی کو تسلیم کر لے گا وہ بھی تو ساری زندگی میری بچی پر ظلم ہی ٹھائے گا نا اببو کہنے لگے میں تمہارے لیے ایسا رشتہ جھنوں گا ہی نہیں میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کے خاطر شادی کر لو میں اببو کی باتیں سن کر چھپ رہی تھی سچ کہوں تو میں اپنی بیٹی ہی کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ سوٹیلہ باپ میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا وہ ایک نیوالے کے بدلے اسے کتنے تانے دینے والا تھا یہ باتیں سوچ سوچ کر میرا دل گھبراتا رہتا تھا مگر جب اپنے بھائیوں اور بھابیوں کے ماتھوں پر سلوٹے دیکھتی تو بھی میرا دل بیٹھنے لگتا تھا میں نے اببو سے کئی بار کہا کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی مگر اپنے مجھے واسطے قسمے دے کر منع لیا تھا اور یوں اببو کے انتقال سے محض دو ہفتے قبل ہی میں جنیت کی بیوی بن کر اس کے کھر آ گئی تھی اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری آلیہ کو ہمیشہ ہر چیز میں اول رکھے گا اور اس کا خیال رکھے گا اسے بیٹیوں سم مان دے گا مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا مجھے معلوم ہے کہ لوگ شروع شروع میں قسمیں وعدے کرتے ہی ہیں مگر بعد میں وہ یہ باتیں بھول جاتے ہیں میں اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان رہتی تھی مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا میری بیٹی ایک انجان شخص کو اپنے باپ کی طرح تسلیم کرے گی بھی آنیں میں یہی باتیں سوچ سوچ کر ہفسردہ ہوتی رہتی تھی جنید نے میری پریشانی دیکھی تو کہنے لگا تم پریشان ہونا چھوڑ دو میں تم میں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا مگر میرا دل کہاں بھیلتا تھا پھر میں نے محسوس کیا کہ جنید ایک اچھا انسان ہے وہ آلیہ کے ساتھ اپنا رشتہ سوار کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا کبھی آلیہ کے لیے چاکلیٹس لے کر آتا تو کبھی کھلو نے اکثر وہ اسے اپنے ساتھ باہر کھیلنے کیلئے بھی لے کر جایا کرتا تھا جب آلیہ واپس آتی تو بہت خوش دکھائی دیتی تھی اب آلیہ بھی آہستہ آہستہ جنید کے ساتھ کھول مل گئی تھی وہ اسے اببو کہنے لگی تھی جنید بھی اس کا بہت خیال لگتا تھا اور یہ سب دیکھ کر میری فکر اور پریشانی ختم ہو گئی تھی چونکہ مجھے اور میری بیٹی کو ایک محفوظ چھت مل گئی تھی وہ شخص جو میرا شوہر بنا تھا وہ میری بیٹی کا بھی بہت خیال لگتا تھا اور ایک طرف میرے سگے بھائی تھے جو مجھے اور میری بیٹی کو دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے میری آلیہ ساتھ برس کی تھی جب جنید ہماری زندگی میں شامل ہوا تھا اس نے آلیہ کو بہترین سکول میں ڈالا تھا اس کا ہر طرح سے خیال لکھا تھا اور آج میری بیٹی جوان ہو گئی تھی تو اس نے خواہش ظاہر کی کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے یہ بات تو جیسے میں نے اپنے سر پر ہی سوار کر لی تھی میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی ڈاکٹر ہی بنے میں نے یہ بات جنید سے بھی کی تھی وہ کہنے لگا تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں جانوں اور میرا کام میں بولی جنید ڈاکٹر کی پڑائی بہت مہنگی ہوتی ہے ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے پھر ہم کیا کریں گے جنید کہنے لگا تم مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ کہ آج تک میں نے تمہیں کبھی پیسوں کی کمی ہونے دی ہے میں نے تمہیں کسی چیز کے لیے بھی پریشان کیا ہے تمہیں کسی چیز کے لیے ترسایا ہے میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی جنید آپ نے تو ہمارا بہت خیال رکھا ہے آپ نے ہمیں ہر چیز دی ہے تو جنید کہنے لگا پھر فکر کس بات کی ہے میں آلیہ کو ضرور ڈاکٹر بناوں گا پھر جنید نے جیسا کہا تھا ازام کہاں سے کیا تھا اس کے پاس کہاں سے آئے تھے اس نے آلیہ کے سارے خرش برداشت کیے تھے اور آج میں یہ بات فقریہ کہہ سکتی ہوں کہ میری بیٹی میرے شوہر کی وجہ سے ڈاکٹر بن گئی ہے وہ ایک بہت بڑے ہسپتال میں باقاعدہ طور پر جانے لگی ہے ان دنوں میرے اور جنید کے دو قدمی زمین پر نہیں ٹکتے تھے کہ اب زندگی میں مجھے ہر چیز حاصل ہو گئی ہے اب مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانے نہیں ہوگی مگر ہمیں کیا پتا تھا کہ آنے والا لمحہ ہمارے لئے کیا لے کر آ رہا ہے یہی ہوا شام میں چار پائی پر بیٹھی سبزی کار رہی تھی جب آلیہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے رکھی امی میری زندگی میں ایک کمی رہی ہے وہ آپ نے اور اببو نے کبھی پوری نہیں کی آلیہ کا شکوت سن کر میں تو دنگ رہ گئی تھی میں پوری بیٹی میں نے اور تمہارے اببو نے اپنی پوری کوشش کی ہے خواہش پوری کرے تم ہمیں بتاؤ کہ تمہیں ایسی کونسی چیز درکار تھی جو ہم دلا نہیں سکے آلیہ کہنے لگی امی میری بڑی خواہش تھی کہ میرا کوئی بہن یا بھائی ہوتا مگر میری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکی اب میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرا کوئی بہن یا بھائی اس دنیا میں لے آئے میں تو آلیہ کی بات سن کر ہز دی تھی میں بولی کیا ہو گیا ہے تمہیں کیسی باتیں کر رہی ہو اب تم میری نانی بننے کی عمر ہے اور تم مجھے ماں بنانا چاہتی ہو آلیہ کہنے لگی امی جو بھی ہو جائے مجھے میرا بہن یا بھائی چاہیے ہی چاہیے میں بولی چل پکلی میرا دماغ نہ چھاٹ میں تو تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں اب تم بچوں کو کھلانے والے شوق اپنے اگلے گھر جا کر ہی پوری کرنا اتنا کہہ کر میں اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی مجھے لگا یہ بات آئی گئی ہو گئی ہوگی مگر جیسے ہی میں رات میں سونے کے لیے اپنی بستر پر آئی تو جنیت کہنے لگا تو میں نہیں لگتا تسلیم کہ ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی کمی ہے میں نے اس کی جانب دیکھا اور بولی جنیت کیسی کمی وہ کہنے لگا تم دیکھ رہی ہو نا آلیہ جوان ہو گئی ہے اب اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے وہ بیہ کر اگلے گھر چلی جائے گی تو تم اور میں کیا کریں گے ہمارے بڑھاپے کا سہارا کون ہوگا ہم دونوں نے اپنی ساری زندگی آلیہ کی پرورش میں گزار دی اور ہمیں احساس تک نہ ہوا کہ ہمیں اپنی اولاد بھی درکار ہے اب میں سوچتا ہوں تو دل پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنی طرف توجہ کیوں نہ دی تسلیم میں اولاد چاہتا ہوں میں حیران رہ گئی تھی میرے شوہر نے آج سے پہلے یہ بات کبھی بھی نہیں کی تھی میں بولی جنیت وہ کہنے لگا تسلیم مجھے سچ میں اولاد کی ضرورت ہے اگر تم اولاد نہیں دے سکتی تو تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم دونوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کروں گا جیسے اسے کھلاؤں گا ویسا ہی تمہیں کھلاؤں گا جیسا دوسری بیوی کو پہناؤں گا ویسا ہی تمہیں بھی پہناؤں گا بولو منظور ہے میری آنکھوں میں آسو آگئے تھے میں بولی جنیت کیا تم نے اپنے لئے کوئی لڑکی ٹھونڈ رکھی ہے وہ کہنے لگا نہیں میں نے ابھی تک تو اپنے لئے کوئی رشتہ تلاش نہیں کیا اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت پڑے گی تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے اولاد دے دو گی تو میں دوسری شادی نہیں کروں گا میرا اور جنیت کا بہت اچھا وقت گزارا تھا وہ ایک اچھا ہمسفر تھا اور میں اسے کسی بھی قیمت پر گوانا نہیں چاہتی تھی اب مجھے بھی اولاد کی متعلق سوچنا پڑ رہا تھا میری بیٹی ڈاکٹر بن چکی تھی تو میں نے اسی سے مدد لینے کا سوچا تھا جیسے ہی صبح آلیہ ناشتے پر آئی میں اسے کہنے لگی آلیہ کل تم مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں بہن کی ضرورت ہے تو تم نے مجھ سے یہ بات کیسے کہہ دی کیا تمہیں میری عمر کا حساس نہیں ہے اس عمر میں ہم لوگ بچے کیسے جن سکتے ہیں آلیہ کہنے لگی امیہ آپ اس چیز کی بلکل بھی فکر مت کریں میں جس ڈاکٹر کے ساتھ کرم کرتی ہوں اس کا تیس سال کا تجربہ ہے اس کے پاس ایک ایسی گولی ہے جسے کھاتے ہی عورت حاملہ ہو جاتی ہے اگر آپ چاہتی ہیں کہ اولاد ہو جائے تو مجھے بتائیے کہ میں اپنے ڈاکٹر سے وہ گولی لے آؤں گی میں نے سر ہیلا دیا اور کہا ہاں آلیہ تو میرے لئے وہ گولی لے آنا اور استعمال کا طریقہ بھی پوچھ لینا وہ بے انتہا خوش ہو گئی تھی اس نے اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا تھا اور کہنے لگی امیہ آپ اس چیز کی تو فکر ہی نہ کریں آلیہ گھر سے چلی گئی تو میں سوچنے لگی تھی کہ کیا میں اس عمر میں بچے پیدا کرتی اچھی لگوں گی مگر کیا کرتی میری بھی مجبوری تھی میں اپنا گھر اجارنا نہیں چاہتی تھی میں اپنے شوہر کو گوانا نہیں چاہتی تھی اسی لئے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اولاد پیدا کرنے کی کوشش ضرور کروں گی رات میں آلیہ میرے لئے گولی لے آئی تھی جس کا اس نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہنے لگی امیہ گولی اپنے ہر رات کو کھا کر سنا ہے اس کے بعد اب حملہ ہو جائیں گی میں نے حمیہ پھڑ لی تھی اور اس کے سامنے ہی وہ گولی نکل لی تھی ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے نیند آنے لگی تھی سر چکرانے لگا تھا میں بولی مجھے تو نیند آ رہی ہے یہ کیسی گولی ہے وہ کہنے لگی جی امیہ اس گولی میں نیند بھی آتی ہے مگر آپ فکر نہ کریں اگر آپ کو اولاد چاہیے تو تھوڑی سی قربانی تو دینا ہی پڑے گی میں نے بھی سوچا کہ ہاں بات تو چھیک ہے خیر اب میں وہ گولی استعمال کرنے لگی تھی ہر رات مجھے بہت جلدی نیند آ جائے کرتی تھی صبح اٹھتی تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوتا تھا جیسے ہم چوٹا چوٹا ہوا سا لگتا تھا کپڑوں پر بھی گند کے نشان ہوتے تھے میں نے آلیہ سے کہا میرے کپڑوں پر کچھ نشانات ہیں وہ میری طرف دیکھ کر ہنسی اور بولی آپ کا کیا مطلب ہے یہ نشان کولی کیوں رہ سے لگے ہیں اس نے میری طرف ایسی نظروں سے دیکھا تھا جیسے کہہ رہی ہو امی آپ تو بالکل ہی دیوانی ہو گئی ہیں میں نے جلدی سے سر جھٹک دیا اور بولی نہیں نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے دراصل میں پریشان ہو گئی تھی اسی لئے پوچھ رہی ہوں وہ کہنے لگی امی مجھے نہیں معلوم آپ یہ بات اببو سے پوچھیں کیونکہ میں تو اپنے کبرے میں سوئی ہوئے ہوتی ہوں میں نے اس بات کا جنیت کے ساتھ بھی تذکرہ کیا تھا میں کہنے لگی جنیت رات میں جلدی سو جاتی ہوں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی پہلے تو میں آپ کو چائے بنا کر دیتی تھی مگر آج کل تو بہت جلد سو جاتی ہوں جنیت کہنے لگا نہیں ایسی بات نہیں ہے میں اپنی اولاد کے خاطر چائے کی قربانی تو دے ہی سکتا ہوں تم جلدی سو جاتی ہو تو مجھے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے میں بھولی جنیت تم سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہنے لگا آہاں کہو تو میرے کپڑوں پر گند سا لگا ہوتا ہے تمہیں وجہ معلوم ہے اس کی جنیت ہنس دیا تھا کہنے لگا تسلیم جیسے ہی تم سو دی ہو تمہارے پانچ دس منٹ بعد میں بھی سو جاتا ہوں کیونکہ پہلے تو تم مجھے چائے بنا کر دیتی تھی اب تو کوئی چائے بنانے والا بھی نہیں ہوتا اسی لئے مجھے بھی جلدی نیت آ جاتی ہے مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے کپڑوں پر کیا لگا ہوتا ہے اور کیسے لگتا ہے جنیت کی باتیں سن کر میں نے سوچا کہ مجھے بلا وجہ پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ بس میرا وہم ہی ہوگا اسی لئے میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا اب مجھے آلیہ کی فکر رہنے لگی تھی میں نے جنیت سے کہا کہ آلیہ اب جوان ہو گئی ہے ہمیں اس کی شادی کا کوئی انتظام کرنا چاہیے وہ کہنے لگا ہاں کیوں نہیں تم کسی رشتے کرانے والی عورت سے بات کرو اور ان سے کہو کہ ہماری بیٹی کے لئے رشتہ تلاش کریں مجھے جنیت کی بات اچھی لگی تھی اسی لئے میں نے فوراں سے رشتے کرانے والی عورت سے رابطہ کیا تھا اور اسے کہا تھا کہ میری بیٹی کے لئے ایک مناسب سا رشتہ ڈھونڈ دے وہ کہنے لگی تم فکر ہی نہ کرو تمہاری لڑکی خوبصورت بھی ہے اور پڑھی لکھی بھی سب سے بڑی بات یہ کہ وہ تو ڈاکٹر ہے اس کے لئے تو جھٹ سے رشتہ مل جائے گا میں یہ بات سن کر مطمئن ہو گئی تھی اکلے دن وہ عورت ایک رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئی تھی رشتہ بھی کافی مناسب تھا جیسے میری بیٹی ڈاکٹر تھی ویسے ہی لڑکا بھی ڈاکٹر تھا مجھے یہ رشتہ بہت اچھا لگا تھا میں نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے مشارع کر کے آپ کو کوئی جواب دوں گی اور میں نے ایسا اس لئے کہا تھا کہ اس وقت جنیت گھر پر موجود نہیں تھے وہ لوگ لڑکے کی دصویر ہمیں دے گئے تھے میں نے آلیہ کو لڑکے کی دصویر دکھائی تو آلیہ مسکرا کر کہنے لگی امی لڑکا تو مناسب ہے آگے جیسے آپ کی اور ابو کی مرضی میں اس کی طرف سے اچھا جواب پا کر خوش ہو گئی تھی اب مجھے جنیت کی واپسی کی فکر تھی میں چاہتی تھی کہ وہ گھر واپس آئے تاکہ میں اسے لڑکے کی دصویر دکھا سکوں جنیت جب گھر آیا تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو ہماری بیٹی کے لیے ایک ڈاکٹر کا رشتہ آیا ہے تمہیں کیسا لگا لڑکا جنیت نے تصویر دیکھی تو وہ کچھ بجھ سا گیا تھا کہنے لگا لڑکا مناسب ہے پہلے تم آلیہ سے پوچھ لو میں بولی آلیہ کو بھی یہ لڑکا منظور ہے میری بات سن کر جنیت کی چہرے کی رنگہ تڑ گئی تھی وہ کہنے لگا ماں بیٹی نے رشتہ پسند کر کے مجھے بتا دیا یہ بھی بڑا احسان ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے میں بولی جنیت یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو میں تم سے مشورہ کیے بغیر کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتی میں نے تو لڑکے والوں سے بھی یہی کہا ہے کہ میں بھی کوئی جواب نہیں دے سکتی پہلے اپنے شاہر سے مشورہ کروں گی جنیت نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا بس بس رہنے دو تم لوگوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے اتنا کہہ کر ووٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا میں نے آلیہ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ جا کر اپنے باپ کو منا کر آؤ پتہ نہیں کیوں اسے چھوٹی سی بات پری لگ گئی ہے آلیہ بھی جنیت کے پیچھے ہی کمرے میں چلی گئی تھی تھوڑے دیر بعد ہی اندر سے کنڈی لگنے کی آواز آئی تھی میں دنگ رہ گئی تھی کہ یہ کنڈی کیوں لگا لی ہے پھر سوچا کہ شاید آلیہ منا رہی ہو باپ کو آلیہ کافی لیر بعد کمرے سے باہر نکلی تو اس کی آنکھوں میں آسو دے میں بولی تمہارے ابو مان گئے کیا تو اس نے نفی میں سر ہلائے اور کہنے لگی امی مجھے نہیں کرنے شادی مجھے جنیت پر بہت غصہ آیا تھا کہ اس نے نجانہ آلیہ سے کیا الٹا سیدھا کہہ دیا ہے جو بچی رو بھی رہی ہے اور شادی سے بھی انکار کر دیا ہے میں نے سوچا کہ ابھی اس بات کو چھوڑ دیتی ہو پھر بعد میں جنیت سے بات کروں گی خیر رات کے وقت میں نے جنیت سے کہا کہ تم نے آلیہ سے کیا کہا ہے کہ وہ رشتہ کرنے سے انکاری ہو گئی ہے جنیت کا رنگ فک ہو گیا تھا وہ کہنے لگا میں نے کیا کہنا تھا اسے میں نے تو بس یہی کہا کہ تم ماں بیٹی نے پہلے سے ہی رشتہ پسند کر لیا ہے مجھے تو بتایا بھی نہیں میں چھپ کر گئی تھی میں صبح جب آلیہ کے پاس آئی تو آلیہ ہسپتال جانی کیلئے بلکو تیار کھڑی تھی میں بولی آلیہ میں نے آج لڑکے والوں کو فان کرنا ہے میں ہامی بھر دوں گی آلیہ نے نفی میں سر ہلا دیا تھا میں بولی آخر ایسا بھی کیا ہو گیا ہے کہ تم اس رشتے سے ہی متنفر ہو گئی ہو تو وہ کہنے لگی امی میں شادی کے قابل ہی نہیں رہی یہ بات سن کر تو مجھے زور کا جھٹکہ لگا تھا میں بولی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے یہ تم کیا آل فال بکری ہو آلیہ کہنے لگی امی میں نے چکا ہے بس اسی پر دہان دے یہی آپ کے لئے بہتر ہوگا وہ اتنا کہہ کر چلی گئی تھی اور مجھے اداسی نے کھیڑ لیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے میں نے ڈاکٹر کے رشتے سے ابھی انکار نہیں کیا تھا اب ان لوگوں کے ہر روز مجھے فون آتے اور وہ جواب طلب کرتے تھے میں انہوں نے ٹال دیتی تھی میں آلیہ کو منانا چاہتی تھی مگر آلیہ تو میرے ساتھ بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھی وہ ہر وقت کھوئی کھوئی سے رہتی جب میں وجہ پوچھتی تو وہ مجھے نظرانداز کر دیتی تھی آلیہ اب اپنے باپ کے ساتھ زیادہ ٹیچ ہو گئی تھی مجھ سے اس نے بڑی دوری اختیار کر دی تھی مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے کیونکہ میں تو رات کو گولی کھاتی تھی جس کی ویرس سے سارا دن بھی سوئی رہتی تھی اور بدن بھی تھاکاوٹ سے چور چور رہتا تھا آلیہ جیسے ہی اسپتال سے واپس آتی اپنے باپ کے پانچ جا کر بیٹھ جاتی وہ دونوں نجانے مجھ سے چھپ چھپ کر کیا باتیں کرتے رہتی تھی اب میں اداس رہنے لگی تھی میں نے محسوس کیا تھا کہ آلیہ کی آنکھوں میں بھی اداسی ہے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کہنے ہی پاتی میں نے سوچا کہ کیا بتا وہ شادی کے لیے فکر مند ہو اسی لیے میں نے ڈاکٹر والے رشتے سے انکار کر کے دوسرا رشتہ گھر پر بلوا لیا تھا اور جنید کو بھی پہلے سے ہی خبردار کر دیا تھا کہ وہ گھر سے نہ نکلے کیونکہ آج لڑکے والوں نے آلیہ کو دیکھنے آنا تھا لڑکے والے ہمارے گھر آئے تو مجھے یہ رشتہ بھی مناسب لگا تھا میں نے جنید کی طرف اشارہ کیا کہ اس رشتے کو اوکے کر دیں تب ہی جنید لڑکے والوں سے اُلٹے سیدھے سوالات کرنے لگا تھا وہ کہنے لگا آپ لوگوں کا فرقہ کیا ہے لڑکے والے کہنے لگے ہمیں فرقے سے کوئی غرض نہیں ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ لڑکی بھی مسلمان ہو مگر جنید پھر کہنے لگا لڑکا کتنے پیسے کماتا ہے اور لڑکے کا باپ کتنا کماتا ہے لڑکی کی بیائی ہوئی بہنیں زیادہ عرصے کے لیے والدین کے گھر تو رہنے نہیں آتی یہ باتیں سن کر لڑکی کی والدہ نے حیرت سے جنید کو دیکھا تھا اور پھر کہنے لگی آپ سے مل کر اچھا لگا پھر ملکات ہوگی اتنا کہہ کر وہ کچھ بھی کھائے پیے بغیر ہمارے گھر سے چلے گئے تھے میں نے کھا جانے والی نگاہوں سے جنید کو دیکھا تھا اور بولی یہ بھی بھلا کوئی سوال تھے کرنے والے یوں ہی کسی راہ چلتے سے اس کی شادی نہیں کرنی میں نے اچھی طرح چھان بین کرنی ہے اپنی تسلی کرنی ہے پھر اس کی شادی کروں گا میں نے تو اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے یوں ہی دو تین بار اور بھی آلیا کے رشتے آئے تھے مگر جنید نے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے رشتہ واپس کر دیا تھا اب مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا تھا میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اب اپنے مکمل ہوش و حواس میں رہوں گی یہ تب ہی ممکن تھا جب میں آلیا کی دیو ہی گولی نہ کھا دی اسی لئے آج رات میں نے وہ گولی نہیں کھائی تھی خیر آج بھی مجھے وقت سے ہی نیند آ گئی تھی مگر آدھی رات کو میری آنکھ کسی کے بولنے کی آواز سے گھلی تھی یہ آواز کسی اور کے نہیں جنید کی تھی وہ کہہ رہا تھا میں تم سے بیتا حشم حبت کرتا ہوں تمہیں پا لینے کے لیے میں نے بہت پاپڑ پی لے تم یقین کرو میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی تو کر لی تھی مگر مجھے اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا نہ آلات اور نہ ہی سکون شاید میں یوں ہی اپنی بیرنگ زندگی گزار بھی لیتا اگر مجھے اس بات کا اندازہ نہ ہو جاتا کہ تم کتنی حسین ہو میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی تھی شاید اسی جیس کا عجر اللہ نے مجھے تمہارے روپ میں دیا ہے دیکھو تم جوان بھی ہو اور حسین بھی اور پھر تم مجھے کتنی آسانی سے محسر ہو گئی ہو میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے یہ باتیں سن کر تو میں تھر تھر کامپنے لگی تھی میرا شوہر جنید آخر کس سے اظہار محبت کر رہا تھا کمرے میں مکمل طار پر اندھیرہ تھا اسی لیے میں کچھ دیکھ نہیں پائی تھی میں نے حمد جمع کی اور اٹھ کر کمرے کا بلب جلا دیا تھا یہ دیکھ کر تو جان ہی نکل گئی کہ جنید کے ساتھ ہماری پڑوسن کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی میں ایک دم سے بھٹ پڑی تھی اور پولی یہ سب کیا ہے جنید جنید نے مجھے جاگتا دیکھا تو وہ گھورا گیا تھا آج رات تم نے کولی نہیں کھائی کیا میں نے آگے بڑھ کر جنید کی موپر تھپڑ دے مارا تھا اور پولی یہ سب کیا ہے یہ کیا ڈراما ہے جنید جنید کہنے لگا ڈراما تو تم ہوں تم نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے میں تمہارے ساتھ بلکل بھی خوش نہیں ہوں تمہیں ابھی طلاق دے کر اس گھر سے نکال دیتا ہوں جنید نے بڑی آسانی سے مجھے تین بار طلاق دی کر برسوں کی رفاقت توڑ دی تھی میں لوٹی پی ٹی سی آلیہ کی کمرے میں آئے اور کہنے لگی آلیہ چلو اس گھر سے تمہارے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے آلیہ کہنے لگی میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی میں یہ بات سن کر تینگ رہ گئی تھی اور پولی آلیہ تم اپنی ماں کو چھوڑ رہی ہو تو وہ کہنے لگی آپ جیسی عورت کو میں تو ماں کہنا بھی بسند نہیں کرتی مجھے سب معلوم ہے آپ نے کس طرح میرے باپ کو زہر دے کر قتل کیا ہے یہ بات سن کر تو میں دھردھر گاپنے لگی تھی اور پولی آلیہ تم اتنا بڑا الزام اپنی ماں پر کیسے لگا سکتی ہو وہ کہنے لگی میں آپ پر الزام نہیں لگا رہی مجھے اس سب باتیں اببو نے بتائی ہیں یاد ہے جس روز میرے لیے ڈاکٹر لڑکے کا رشتہ آیا تھا میں اببو کو منانی کے لیے ان کے کمرے میں گئی تھی تب اببو نے اندر سے کنڈی لگا کر مجھے ساری باتیں بتا دی تھی وہ کہنے لگے تھے کہ میں تمہیں ایک رانس کی بات بتانے والا ہوں تمہاری ماں نے تمہارے حقیقی باپ کو زہر دے کر مار دیا تھا کیونکہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی اب تم اس لڑکے سے شادی کر لو مگر یہ نہ ہو کہ تم کسی اور کو بسند کر لو اور پھر اپنی ماں کی طرح ڈاکٹر لڑکے کو زہر دے کر مار دو تب مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی چاہیے میں تو شادی کے قابل ہی نہیں تھی اگر میں بھی اپنی ماں کی طرح ہی نکلتی تو کیا ہوتا میں آپ کی طرح قاتل نہیں بننا چاہتی تھی اسی لئے میں نے شادی سے انکار کر دیا میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور قسمیں کھا کھا کر آلیا کو یقین دلانے لگی تھی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں تو جنیت کو جانتی بھی نہیں تھی اببو نے ہی میرا رشتہ رونڈا تھا اور انہوں نے ہی میری شادی کروائی تھی میں نے بڑی مشکل سے آلیا کو اپنے ساتھ چلنے پر عظمت کیا تھا میں اپنے بھائیوں کے گھر آ گئی تھی مجھے دیکھ کر میری بھابیوں نے مارفت پر بڑھ لال لیے تھے وہ کہنے لگی آپ کیا کرنے آئی ہو ہمارے حصے کی تو ساری زمین ہڑپ کر گئی ہو میں یہ بات سن کر حیران ہوئی اور بولی یہ آپ کیا کریئے بھابی کہنے لگی زیادہ بھولی مت بنو ہمیں سب علم ہے کہ جب تمہارے باپ نے تمہاری شادی جنیت کے ساتھ کی تھی تب اپنی عادی جائدات انہوں نے جنیت کے نام پر لگائی تھی اب میں سارا قصہ سمجھ گئی تھی جنیت نے شاید مجھ سے شادی بھی فقط اسی لیے کی تھی کہ اسے اببو نے زمین اور جائدات دی تھی اور اس نے آلیہ کو پڑھایا لکھایا بھی انہی کے بیسوں سے تھا آلیہ نے مجھے بتایا کہ وہ گولی جو ہر رات میں کھاتی تھی وہ آلیہ اپنی ڈاکٹر سے لے کر نہیں آئی تھی بلکہ وہ بھی جنیت نے ہی آلیہ کو دی تھی یہ کہہ کر اس لیے اس نے میرا بچہ پیدا نہیں کیا یہ بات سن کر آلیہ کا دل ٹوٹ گیا تھا اسی لیے اس نے جنیت کی خواہش کو اپنی خواہش بنا کر میرے سامنے پیش کیا تھا تاکہ میں انکر نہ کر سکوں اس سب کے پیچھے جنیت کی مقروح پلاننگ چھپی ہوئی تھی اس نے محلی کے ایک جوان لڑکی سے چھپ کر نکاح کر لیا تھا وہ مجھے معذر سہت کولی کھلا رہا تھا کہ میں جلد جلد بستر پر پڑ جاؤ اور وہ کھل رم کھل اپنی شادی کا اعلان کر دے جہاں تک آلیہ کی شادی کی بات رہی تو آلیہ کی شادی بھی وہ اسی لیے نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کیونکہ اب وہ گھر میں بیٹھ کر کھانا چاہتا تھا اس کی یہ پلاننگ تھی کہ آلیہ کمائے گی اور وہ بیٹھ کر کھائے گا اب مجھے اور آلیہ کو اس کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی کہ ہم ماں بیچی نے کتنے برس ایک دھوکے باس شخص کے ساتھ گزار دی ہے اور ہمیں اس کے دھوکے کا علم ہی نہیں ہوا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میرا نقصان ہونے سے پہلے ہی مجھے جنیت کی اصلیت دکھا دی تھی میں نے قانونی کاروائی کر کے اپنی جائدات واپس لے لی ہے میں نے اور آلیہ نے علیہ دا گھر لے لیا ہے اب ہم سکون سے رہتی ہیں اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ